پیپل سپارڈی کا جو توفہ ہے تو شہید محترمہ بیندیو بھٹو نے لینٹی فور میں دیا اور وہ آج کس حد تک پہنچا ہے اور مصرصر میں چیر مستر سنگھ کا بشت کو گزار ہوں اور آپ کا بھی کہ مصرصر اس کو سپورٹ ہوتی آئی ہے اور آج ایک بہت بڑا اسٹویشن ہے اس کے ساتھ یہ غلام حمد میڈیکل کالیج تھا انانس ہو گیا اور ایک ہم نے ہاسپیٹل میں چھوٹے چھوٹے کمروں میں اس کو بند کر دیا مگر اس کے بعد جیسے ہی پیپل سپارڈی کو آئی تو ہم نے کہا کہ یہاں پہ یہ ایک کالیج بننا چاہیے اس کی پرپر بیلنگ بننی چاہیے میڈیکل سنیوں کے کوئی اسکول کی طرح میڈیکل اسکول ہو جائے وہ نرسنگ کالیج نظر آئے تو آپ نے بارٹی نے اس کالیج کے لیے فنڈنگ دی جس کی قیمت آج اگر دو تن قیمت ہے فائیو بلین ہے جس پہ دو پوائنٹ ایک بلین خرچ ہو چکا ہے اور باقی انشاءاللہ خرچ ہو رہا ہے اور اس کے لیے جو نئے ڈیزائن سے آپ کو بلیٹنگ بھی دی گئی اس میں یہاں پہ ایک فائیو انڈیڈ بیڈڈ ہاپیٹل بھی ہے اس پراجیکٹ میں اور لیکن چار ہاسٹلز ہیں آڈیٹوریمز ہیں اور بہت سی چیزیں جو ریلیٹڈ ٹو میڈیکل سائنس کے ساتھ ہیں اور میڈیکل ایڈیوکیشن کے ساتھ ہیں وہ یہاں اویلہ بنوگی اور انشاءاللہ یہ کالج آپ کو ایک سال کے اندر اسٹیٹ آف آرٹ کی طرح نہ برائے گی اور اسی شہر کے اندر اور اس سے ہمارا میں ایک گزارش کروں گا کہ اس کو اگر ہم پھر یونیورسٹی کا الگ درجہ دے دیں تو اس لیے اور ہماری ایمپرویمنٹ ہوگی کیونکہ بیندیر شہید بیندیر بھٹو میڈیکل یونیورسٹی ہے اور یہ یہاں پہ یونیورسٹی بن جائے تو میں سمجھنا ہوں کہ ہماری اس میڈیکل جو سائید ہے اس پر بڑی ایمپرویمنٹ آئے گی اور میں ایک اور بات بھی چیئرمن بتاؤں گی کہ لوگ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ کیا کر رہی ہے میں سمپل اسی میڈیا کے لوگ کو پتا ہے کہ یہاں کا بجیٹ آج سے چار سال پہلے جو تھا وہ چھے کروڑ روپے بجیٹ تھا اس کو ایمپرویو کیا ایک دم جنگ دیا جو تقریباً اکیس کروڑ ٹو ہنڈرڈ ٹونٹی ون ہنڈرڈڈ کا ایک بجیٹ دیا گیا میڈیسن کے لیے اور جہاں پہ ایم آر آئی نہیں تھی جہاں پہ ایم آر آئی آئی جو فری آف لاسٹ جہاں پہ سیٹی سکین نہیں تھی وہ سیٹی سکین آگئی فری آف کاسٹ جہاں پہ آر سو کا پورا بلوک میں تھا وہ سارا نیا بنا وہ فری آف کاسٹ پاکستان نے شاید ایم سی میں جو ہے ہمارے پاس یہ جو ڈرگ کے لیے سٹور ہے وہ ہمارے پاس کسی کے پاس نہیں ہم نے بنایا اور ساری چیزیں اس لیے کی گئی ہے کہ بی بوس پارٹی آہ پوشش کرتی ہے کہ بیڈیکر سائٹ پہ اور اس کو بہتر سے بہتر کیا جائے ایک اور آپ کو آہ سیئر سو کی مہربانی کے پرابلم جو ہمارے پاس ہے یہ آپ کے ہاں پہ جڑتا یہ جو سکھر سبلا فیٹل ہے وہ چیرمن آج سے نائنٹی فکٹی فور میں بنا تھا اور ٹو ہنڈر پیشن کے لیے جب سکھر کی پاپولیشن چالیس ازار پاپولیشن تھی آج سکھر کی پاپولیشن ون ملین ہے اور اس کے لیے وہی تو وہاں کی پوزیشن سیٹویشن ایسی ہو گئی ہے کہ وہاں کوئی پیشن آنے کے لیے بھی پرابلم ہے تو ابھی ہمیں ٹو ہنڈر گیڈر ہاپپیٹل جس کی کاس جو ہے وہ ٹو بلین ہے سکھر کو جیمن صاحب پارٹی میں دیا ہے اس کے ساتھ یونورسٹیاں ہیں اور اس کے ساتھ سپورٹس کمپلیکس ہیں اس کے ساتھ آئی بی ایز میں یونورسٹی ہے ابھی آپ نے دیکھا ریسنڈ دی جو ہمارا بائی پاس تھا جہاں پر دیلی چار پانچ آدمی کی ڈیتھ ہوتی تھی بائی پاس کو میں نے لڑ جگر کے اس کا ایک اور ونوے کو ختم کیا اور ٹو وے ہم نے بنا دیا اور فور لائن سپورٹ کو بنایا جو آج آپ دیکھ رہے ہیں ان ایسی بی دی آپ کے سامنے ہے کہ اتنا بڑا پراجیکٹ جو چیرمن نے اننونس کیا یہ صرف پیپوس پارٹی نے دیا نہیں ہے میں سمجھتا ہوں پیپوس پارٹی کا عوام کے ساتھ ایک پیار اور محبت ایک رشتہ ہے جو ہم نے ثابت کیا پیپوس پارٹی نے ثابت کیا ہے اس کے ساتھ سائیوٹی جو سکھر شہر میں تقریباً ایک بلین کے لابت سے شہر کے لیے بنا جس میں چالیس ڈیالیسیز مشینے تھی آج وہاں پہ تقریباً سیونٹی فائیو ڈیالیسیز مشین ہے اور دو آپریشن تھیٹر ابھی اس کا ہم نے ثبتہ کیا تھا جو جہاں آپریشن بھی شروع ہو گیا گرنہ یہاں کے لوگ غریب لوگ کراچی جاتے تھے ان کے لیے اتنا بڑا پراؤن تھا کہ وہ پہنچ نہیں سکتے تھے اس کے ساتھ پھر ایس آئیوٹی کا دوسرا بیلڈنگ جو سکھر میں بڑھ رہا ہے انشاءاللہ وہ بھی آپ ضرور حضرت کریں گے تو یہ سارے ویڈیکل جو ہے جو اسٹوشنز بنے ہیں ادارے بنے ہیں وہ مجھے کوئی طاقت نہیں ہے یہ پارٹی کی بہربانی ہے پارٹی نے دیا ہے اور یہ پارٹی کا نام ہے تو ہم سب مل کے جتنے بھی یہاں کے پارلہ بینٹرین میں جس پہ لوگوں نے اعتماد کیا تو ہم یہ ساری چیزیں چاہتے تھے کہ چیرمن آئیں خود دیکھیں اور بتائیں کہ پیپس پارٹی کیا کرتی ہے جیسے تھر کو آپ نے چیرمن سچی بات ہے بلاشت لوگ مانے نہ مانے جیسے تھر کو آپ نے مکافٹر کیا ہے اور تھر کو ڈیولپ کیا ہے نیچرلی ایک صدیوں سے صدیوں سے ہزاروں سالوں سے جو چیز راگستان ہو اس کو بنانے میں دس بارہ سال کوئی مسئلہ اگر کوئی کہہ بن جاتا ہے اس کے لیے تو تقریباً پچاس سال چاہیے مگر جو پچاس سال والی چیز ہے وہ آپ نے پانچ سال میں لکھے دکھائیں انشاءاللہ آگے بھی ہوگا تو میں آپ کا شکر بزار ہوں کہ آپ آئے آج غلامہ ملمیٹیکل پالے میں اس موقع پر نام دے رہا ہوں جب ان کا بیٹا آج الیکشن لڑا ہے گھوٹکی میں جس کا باپ اہمینہ تھا اس کے نام سے یہ پالج ہے جو اب تا قائم ہے پارٹی کی گریڈ بیس ہے کہ اس نام کو قائم رکھا ہے میں آپ کا بہت شکر بدا ہوں پارٹی کی طرف سے سکھر کی اور سکھر کے عوام کی طرف سے اور سیم صاحب کا بھی کہ آپ نے جو تعاون کیا ہے اس میں میں قائم علی شاہ صاحب کو نہیں بھیوں گا ان کی بڑی مہربانی رہی ہے تو یہ پارٹی کو آپ نے پارٹی نے یہ شہر کی بھی ہے اور انشاءاللہ اس کو ہم آپ کو اور بہتر بنا کے دکھائیں گے ہم آپ کو کبھی بائیوس نہیں کریں گے سکھر کے لوگ اور سکھر کے سیاستر ورکر جو ہے جیسے سکھر کے پالے میں اٹھائی ہونا آپ کو بائیوس نہیں کریں گے جو آپ دیں گے وہ عوام تک پہنچائیں بہت شکریہ شاہ صاحب میں واقعی اپنا دو تین دن جو ہزارے ہیں یہاں سکھر میں بہت امپریس رہا ہوں پہلے دن پہ جو ہمارا پارٹی کنونشن گیا الحمدللہ اتنا سخت گرمی کے باوجود ہمارے کارپل پرجوش ہے وہ تیار ہے اس کا پتلی حکومت اور عوام دشمن بجٹ کا مقابلہ کرنے کے لئے اور اگلے دن پہ ہم نے جو پیپلز پاورٹی ریلیوییشن پروگرام جس کو ہم ایسار ایس او کے تھوک کرواتے ہیں جو کہ دوہزار نو سے چلتے آ رہا ہیں مجھے بہت خوشی محسوس ہوتا ہے جب میں اس کو مچور ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں اور لاکو خواتین اس پروگرام سے مستفیر ہو رہے ہیں پلاسود کرزیں مل رہے ہیں تاکہ وہ اپنا کاروبار کر سکے ہزاروں گھر بنے ہیں چھوٹا پرائس پہ چھوٹے گھر بنے ہیں غریب ترین عورتوں کے ہیے وہ اپنے پیڑوں پہ کھڑے ہو رہے ہیں اور یہ سب سے پہلا گورنمنٹ فنڈید سوشل موبلیزیشن پروگرام جس کا اب انڈوارسمنٹ انٹرنیشنل اورگنیزیشنز جو اسے کہ یورپین یونین بھی کرتی ہے اور ناسیڈف انڈوارسمنٹ کرتے ہیں مگر پیسہ دینے کیلئے بھی تیار ہوتا ہے تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمیشہ کوشش رہا ہے کہ ہم عوام کی خدمت کریں غریب ترین عوام کی خدمت کریں اور اس طریقے سے ہم نے مفت علاج کو اور صحت کو ہمارا ایک فوکس رکھا ہے آبیسلی ہمارا اس جتو جہد میں ٹائم لگے گا روم wasn't built in a day and sin won't be built in a day but آہستہ آہستہ ہمارا یہ سفر آپ کو آپ کے سامنے وزاد نظر آ رہی ہیں جس صوبہ میں آپ کو دل کا مفت علاج نہیں ملتا تھا آج آپ کو تقریبا ہر دسٹرک میں دل کا مفت علاج مل سکتا ہے مفت سرجری مل سکتا ہے بہت complicated procedures جو ہوتے ہیں جیسے کہ بائی پلاس کا procedure یا جیسے کہ جو ایک مہنگا ترین procedures ہوتے ہیں جو stents ہوتے ہیں وہ بھی بہت مہنگے ہوتے ہیں نے سب کو نہ صرف سو فیصد مفت قرار دے دیا گیا مگر عالمی standards کے مطابق یہ hospitals چلا رہے ہیں نہ صرف service delivery میں مگر infrastructure کی quality میں SIUT کو جو کہ ایک charitable organizations تھا لیکن charitable organizations کا اپنا ایک limitation ہوتا ہے جب سے سندھ حکومت کے ساتھ مل کے ہم نے اس ادارہ کو مضبوط کرایا ہے پورا سندھ میں اس کو بھی ہم پھیلا رہے ہیں اس کو بھی غریب عوام کے لیے عام آپ پاکستانی کے لیے فائدہ من ہوگا جیسے کہ ہم نے دوسرے hospital گمبرت کا hospital کھڑا کر دیا ہے یہاں بھی ہم focus کر رہے ہیں کہ ہم ایک پر ایک hospital کو کھڑا کر دے بہتر کر دے لیکن ہمارا جو ایک need ہے ہمارا جو ایک demand ہے وہ ہے doctors کا وہ ہے nurses کا اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ doctors اور nurses جو ہیں وہ sins سے آئے وہ sins کے nurses ہو وہ sins سے کہ doctors ہو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے آنے والے نسل کو روزگار ملیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سندھ کے بھائیوں اور بہنوں کو عزت مند روزگار ملیں ہم چاہتے ہیں کہ ان کو وہ تعلیم کا موقع ملے تاکہ یہ وہ اچھے نوکریہ لے سکتے ہیں تو اس لیے ہم اس قسم کے اداروں پر اتنا emphasis رکھتے ہیں ہم اس قسم کے اداروں کو اس point پر پہنچ رہے ہیں کہ جو وہ چھوٹا کانسپ تھا شروع میں اب آپ کے سامنے اتنا بڑا ادارہ بن رہا ہے جو کہ سندھ کے نوجوانوں کے لیے سندھ کے نوجوانوں کے مستقبل کے لیے ایک بہت بڑا asset ہوگا اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے پاکستان people's party نے اس ادارہ کو سردار غلام محمد مہر میڈیکل کالیج میں انویسمنٹ کیا ہے اس کا expand کیا ہے ہمارا جو بیگم نصرد پھٹو hostel ہے اور دوسرے facilities ہیں جہاں تک five hundred انشاءاللہ تعالی نوجوان یہاں سے پرسکیں گے یہ سندھ کے بچوں کے لیے یہ سندھ کے مستقل کے لیے اچھا ہوگا اور آپ نے یہ جس کا صدار غلام محمد مہر سندھ کا ایک بہت اہم سیاستدان تھا عزتما سیاستدان تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے اس کا نام کے شان کے مطابق صدارہ بنا رہے ہو اور انشاءاللہ تعالی یہ جو فائدہ ہوگا اس کا سکر کی نوجوانوں کے لیے گھوٹکی کی نوجوانوں کے لیے وہ ہمیشہ ہمیشہ یہ یاد رکھیں گے کہ ہم نے اس اس ادارہ میں آکے اپنا پڑائی کی اور اس سے جو ادارے آپ بنا رہے ہو آپ کے حکومت بنا رہے ہیں ہم سب ملکی بنا رہے ہیں وہ وہاں کام بھی کریں گے اور اپنے عوام کے خدمت بھی کریں گے تو میں بہت فخر مند ہوں کہ ہم نے یہ کام کیا ہے لیکن میں ساتھ ساتھ ایم اوائے اوہی 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 چیلنجز ہیٹھ ہی فیس ہم جانتے ہیں کہ وہ فاق صوبہ کے معاشی قتل کر رہے ہیں پنجاب اور پختون فاق کی طرح سندھ صوبہ پہ بھی ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے ہمارا 116 بلین روپیز ہمیں کم مل رہا ہے اس کا اثر تو ہوا ہے آپ کے بجٹ پر اس کا اثر ہوا ہے آپ کے معیشت پر اور اس کے علاوہ جو حشر وفاقی حکومت میں ہمارا معیشت کے ساتھ کیا ہے ہر جو آپ کا ترقیاتی منصوبہ تھا وہ ویسا ڈبل کاؤسٹ ہو گیا اس کا تو ایک سرکمسانسز میں ہم کام کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود یہ ہسپٹل چل رہا ہے میڈیکل کالیج چل رہا ہے نام کمل انفرسٹرکچر وائز ضرور ہے مگر بچیاں پڑھ رہے ہیں بچے پڑھ رہے ہیں اپنے تعلیم حاصل کر رہے ہیں ہم پبلک پرائیوٹ پارٹنشپ کا کانسپٹ لے کے پبلک پرائیوٹ پارٹنشپ کا کانسپٹ پر فوکس کر کے کوشش کر رہے ہیں کہ کم پیسے میں مگر زیادہ محنت سے ہم اپنے منصوبے پھر بھی مکمل کریں ہم ان کے ایک پوشن سے شروع کروا دیں کام ہوتے رہے ہیں عوام کا مسئل حل ہوتے رہے ہیں مسئلہ جو اس میڈیکل کالجز کے جو سیول اسوسییٹی جو سیول ہسپٹل ہے وہاں انشاءاللہ تعالی جلدی چھے مینے کے اندر ہی اندر پبلک پرائیوٹ پارٹنشپ کے کانسپٹ سے ہم چلڈرنز جو ای آر چائلڈ امرجنسی سینٹر وہ ایسے کھولے گا جیسے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے امرجنسی سینٹرز ہوتے ہیں ہمارا جو پارٹنشپ ہے چائلڈ لائف فانڈیشن کے ساتھ وہ بھی ایک زبردست ایساپل ہے سندھ کا پبلک پرائیوٹ پارٹنشپ کا ہم نے کراچی میں عالمی انٹرنیشنل سٹینڈرز کا ارنگی میں ارنگی میں چلڈرن امرجنسی سینٹر بنایا ہے ان کے ساتھ مل کے ہم نے لرکانہ میں جو ہمارا بہت کام رہتا ہے باقی ہسپٹل پر لیکن جو ہم نے امرجنسی کے پر ان کے ساتھ کیا ہے وہ انٹرنیشنل سٹینڈرز کا ہے بچے کو فورن جو ان پر ضرورت پڑتے ہیں وہ ملتا ہے انشاءاللہ تعالی جو سیبل ہسپٹل ہے اس کے ساتھ اسوسییٹڈ ہے غلام سردار غلام محمد مہین میڈکل کالیج کا وہاں بھی یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا اور چھے مہینے کے اندر یہ اندر میں آکے اس کا افتتاح کروں لیکن اس پبلک پرائیوٹ پارٹنشپ کا کونسپ جس کا ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں یہ شہید مہترمہ بینرزیر بھٹو کی خواب تھی یہ شہید مہترمہ بینرزیر بھٹو کی نائنٹی نائنٹی تھی کے منفیسٹو میں پاکستان پیپلز پارٹی نے اس ملک میں انٹریڈیوز کیا تھی اور اس کونسپ شہید مہترمہ بینرزیر بھٹو کے نزدیہ ہم آگے لے کے چل رہے ہیں اس پہ ہی کام کر رہے ہیں اور وہ پبلک پرائیوٹ پارٹنشپ پہ ہمارا جو پرفارمنس ہے وہ بھی آپ سب کے سامنے ہیں وہ انٹرنیشنل جو پیپرز ہوتے ہیں ایک کریڈبل جو ایکانومی بھی بات کرنے میں جیسے یہ ایک انٹرنیشنل پبلکیشن ہے جس نے آپ کا سندھ حکومت کو پبلک پرائیوٹ پارٹنشپ کی پرفارمنس میں ایشیا میں نمبر سکس قرار دے دیا اور آپ کا مقابلہ دوسرے صوبے سے نہیں دوسرے ملکوں سے کر رہا ہے اور اس میں کہہ رہا ہے کہ سندھ حکومت کا پبلک پرائیوٹ پارٹنشپ کا موڈل ہے وہ نمبر سکس ہے ایشیا میں یہ آپ کی جیت ہے یہ سندھ کی عوام کی جیت ہے یہ سندھ حکومت کی جیت ہے اور وہ ایکزامپلز اٹھا کے دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو شرک ملکاتیار بریج ہے اس کو جو ہم نے پبلک پرائیوٹ پارٹنشپ میں کیا تھا جو ہمارا تھر کول منصوبہ ہے جس کو ہم نے پبلک پرائیوٹ پارٹنشپ میں کیا ہے جو ہمارا ہیلت کوئی کانسپٹ ہے جو ہم پبلک پرائیوٹ پارٹنشپ میں کر رہے ہیں وہ کامیاب ہو رہے ہیں تو اسی راستہ کو ہم امناتے رہیں گے کوشش کرتے رہیں گے کہ ہم عوام کی خدمت کرتے رہیں گے میں آئیم لکنگ فور کہ اب میں واقعی جو فسیلیٹی ہے اس کا بھی دورہ رکھوں گا آج جیسے کہ آپ کو پتا ہے ہمارا مینگائے کے خلاف عوام دشمن بجٹ کے خلاف کٹ پٹلیوں کے خلاف اعتجاج ہے تو وہاں بھی ہمارا تکریر ہوگا اور راہ میں ناس شاہ کے ہاں ہمارا کھانا ہے جہاں میں ایسر پریس کانفرنس سے بھی کتاب کروں گا میں آپ کے سوال کے جواب آپ کی جو پیپوکٹ پارٹی بھٹی کے جو ترمہ ہے وہ مانسوا کی تردیٹ ہے آپ کے سوال کے انظامات آیا کیا رہے ہیں کہ پریپوال لگنگ کی جا رہے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی فرمیٹ کو پیٹل کرتے ہیں کیا کوئی بات پریپوال لگنگ میں اپنے صحیح سوال پوچھ رہا ہے مجھ سے میں اس پہ زیادہ بولوں گا آج رات کا پریس کانفرنس میں اتنا کہنے کیلئے تیان ہوں کہ بالکل کوشش ہے جاری ہے اور یہ الیکشن جو ہے سیلیکشن بنانے کی کوشش جارہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا وہ سمجھتا ہمارا کینڈیت سمجھتا ہمارا کینڈیت مجھتا ہمارا کینڈیت دھمکی ایک ادارہ کی طرف سے آ رہا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی چھوڑے پاکستان پیپلز پارٹی سے علیدہ ہو جائے ورنہ آپ کا فارمز ریجیکٹ ہو جائیں گے آپ دسکوالفائی ہو جائیں گے اور فیصلہ سے آیا کہ آپ کے فارمز ریجیکٹڈ ہیں اور اس کو اس الیکشن میں حصہ نہیں لے سکا وہ حصہ نہیں لے سکا پاکستان پیپلز پارٹی اپنا انید بار کو تیر کے نشان پر خدا نہیں کر سکا اور ایک اس کانسٹیچونسی میں ایک سیلیکشن ہوا ناؤ پھر سے ہمیں الیکشن مہم میں ہیں ایک بار پھر سردار غلام اتلام محمد مہر کا بیٹا سردار محمد بخش افان مہر جو ہے وہ الیکشن لنے کے لئے تیار ہے اس دفعہ جو ہے الیکشن کمیشن نے بھی اس کا فارمز ایکسپٹ کیا ہے اس دفعہ اپیر میں بھی وہ فارمز ایکسپٹ ہوا الیکشن جاری ہے کیس جاتا ہے کورٹ میں کورٹ کا کیس سیٹ ہوتا ہے پانچ تاریخ پانچ تاریخ کو فیصہ نہیں آتا ہے پھر سیٹ ہوتا ہے پھر سیٹ ہوتا ہے گھوٹی کے عوام کے جوش اور جذبہ سب کے سامنے تو یہ ہمارے مخالفین کے پریشانی ہیں لیکن میں اس بات پہ اس بات پہ کہ ہمارے جو ادارے ہیں وہ کسی ایک چھوٹا مخالف کے لیے یا کسی ایک چھوٹا الیکشن کے لیے متنازہ نہیں ہونے چاہیے یہ کسی ایک انڈیویجول کا ایک پارٹی کے ادارے نہیں ہیں یہ پاکستان کے ادارے ہیں جتنے جتنے امران خان کے ادارے ہیں وہ اتنے میرے ادارے ہیں اور یہ ہمارے ادارے کو غیر متنازہ ہونا پڑے ہیں جس طرح سے آپ نے بات دے گی کہ دنی ایک ادارے سے آتی ہے وہ ہم دوسرا ادارہ ریجنٹ کرتا ہے اور ایک ادارے کی یہ ویڈیو سے سامنے آنا اس سارے عمر کے بات آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عدلی آزاد ہیں ایک تو وہ جو میں نے بات کی وہ الیکشن کی بات تھا جہاں ایک ادارہ سے دھمکی ہو دوسرے دارہ سے فیصلہ اور اب بھی اس الیکشن میں دباؤ ہو رہا ہے جہاں تک وہ ویڈیو کی بات ہے وہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے اور ہمارا سوپیری جیڈیشری کیلئے ایک بہت بڑا چیلنج ہے سب سیاسی جماعتوں نے انسس کیا کہ سوپیری جیڈیشری کو اس کو انویسٹیگیز کرنا چاہیے آج ہم نے دیکھا کہ اسی جج کو ہٹایا گیا آئی ہوب کہ اس کو فیر ٹرائل ملے اس کو موقع ملے اور یہ صاف شفاف انویسٹیگیشن ہو لیکن ساتھ ساتھ مجھے یہ سوال میں اس سوال پوچھنے پہ مجبور میں اس سوال پوچھنے پہ مجبور ہوں کہ یہ جج صاحب مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ کتنا سچ ہے اس ویڈیو میں یعنی پاکستان پیپوس پارٹی کا کوئی تعلق جو آپ نے دیکھا میں نے بھی دیکھا اور اس لئے ہم کہتے ہیں کہ سوپیری جیڈیشری کو انویسٹیگیز کرنا لیکن یہ سوال پوچھنا میرا حق پنکہ کہ یہ کیا کوئنسیڈنس ہے کہ یہ جج میاں صاحب کا کیس بھی سنیں یہی جج صدر زرداری کا کیس بھی سنیں یہی جج دوسریوں کے کیس بھی سنیں کچھ تو دال میں کالا ہے اور یہ بڑے نقصان دے ہو سکتے ہیں ہمارے ادارے کے لئے پاکستان پیپوس پارٹی سمجھتی ہے کہ ہمیں اپنے نظام کو اپنے ادارے کو بچانا ہے ہم نے باقی جماعتوں سے زیادہ جدوجہد کی باقی سٹیک ہورڈرز سے زیادہ قربانیاں دی ہیں اور ہم اس نظام کو ان ادارے کو لائٹلی نہیں لے دیں یہ وہی ادارے ہیں جنہوں نے میرا نانا کو فانسی دیا یہ وہی ادارے ہیں جنہوں نے آج تک نہ میرے نانا کا کیس میں مجھے انصاف دیا نہ شہید محترمہ بین ازی بھٹو کے کیس میں انصاف دی لیکن میں آخری دم تک آخری سانس تک لگتا رہوں گا کہ میرے ادارے آزاد میرے ادارے آزادی کے ساتھ فیصلے کریں کسی کے دبائوں میں نہ آنا کسی میں کوئی حمد نہیں ہونا چاہیے کہ کسی جج کے ساتھ کسی جج پر پریشر کریں پورے پاکستانی قوم پر اس جج کے پیچھے کرے ہو جائے ہم ویسی ان ریفرنسز کو دیکھیں جو ہم سمجھتے ہیں حکومت نے حملہ کیا ہے اس ملک کے سب سے سپیریر جیڈیشری پر کسی کو بتایا بغیر اکیوز کو بتایا بغیر پارلمن کو بتایا بغیر رات کی اندیروں میں ججز کے خلاف ریفرنسز بھیجا جاتا ہے یہ ایک عام ٹویسٹیں ہے یہ وہی حرکت ہے جو مشرف نے کیا ہے اور کوئی لیٹکل پارٹی یہ بھی برداشت کرنے کو تیار دے پاکستان پیپلز پارٹی کا منفیسٹو میں اس منفیسٹو میں جو میں نے جو جیڈیشنل ریفارمز کی بات کی ہیں جو شہید موطرمہ بین عزید بھٹو نے چارٹر دیموکرسی میں وعدے کی ہیں میں انہی جیڈیشنل ریفارمز کے کائن ہوں انشاءاللہ انہی جیڈیشنل ریفارمز کی جیدھ جاہے جاہے ہیں ایک تو پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کا واحد نظریاتی پارٹی ہے اس ملک کا واحد پارٹی ہے جس نے ہمیشہ مظلوموں کے ساتھ دیا میں نے خود بطور چیئمن پاکستان پیپلز پارٹی ہر مظلوم کے ساتھ دیا ہے ہمیشہ مظلوم کے ساتھ دیا ہے میں فرق نہیں دیکھتا ہوں کسی اقلیت میں یا مجورٹی میں میں سب کو بھرابری کے حساب سے چیٹ کرتا ہوں اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہی جو یہ فوس کنورجنز کا سلسلہ ہے بہت سیریسلی لیتی ہے جو ہم نے سب سے دوسری صوبے نے یہ سٹپ نہیں لیا جو وفاق نے سٹپ نہیں لیا جہاں تک اندر ایج میریج کی بات ہے جو ایک بہت بڑا کانٹریبیوٹنگ فیکٹر تھا وہ ہم وہ واحد حکومت میں ہے جس نے اس حد تک عمل لیا ہے اور نہ صرف عمل ہمارا پولیس اس پہ عمل بھی کر رہے ہیں وہ اس پہ فالو بھی کر رہے ہیں it's not just a law on paper وہ انفورس بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن میں نے human rights committee جو ہونا تھا چار تاریخ وہاں میں نے جو سپریم کورٹ کا judgment نو تاریخ جو سپریم کورٹ کا judgment ہے 2014 کا minority rights کے مطابع میں نے اس میں اس پہ human rights committee meeting بلایا تھا جہاں ہم نے وہ فیصلہ جو سپریم کورٹ نے دیا تھا جو کہ minority rights کو تحفظ کرتا ہے پورے پاکستان میں جو کہ آپ نے implement کرنا تھا پانچ سال میں implement نہیں ہوا میں بطور chairman پاکستان people's party and chairman human rights committee اس کا میں نے agenda پہ رکھا تھا تاکہ میں حکومت کو ادارے کو committee سے حکم دلوا دوں کہ ان کو اس پہ implement کرنا چاہیے میں سب committee بنا سکوں جو اس پہ monitor کر سکیں تاکہ ہم اپنے اخلیتوں کے حقوق پہ تحفظ کر سکیں وہی ہم واقعی ہر جماعت سے آگے ہیں میں جانتا ہوں کہ ہر پاکستانی ہر سندھی مجھے بوت دے گا نہ صرف اخلیتوں سے تعلق رکھنے والے ہر پاکستانی ہمیں بوت دیں گے اخلیت اخلیت سے تعلق رکھنے والے غیر مسلم پاکستانی جو ہے وہ بھی میرے بھائی بہنیں ہیں وہ بھی مجھے بوت دیں گے اور وہ خاص طور پہ اس election میں تیر کو بوت دیں گے وہ خاص طور پہ اس election میں پاکستانی پس پارٹی کے ساتھ دیں گے اس لئے وہ جانتے ہیں کہ جو فوس کرویجنز کرواتے ہیں جو اس سازش میں شامل ہے وہ ہمارے مخالفین کے ساتھ کر رہے ہیں وہ ہمارے مخالفین کے ساتھ کیمپئنگ کر رہے ہیں اور وہ جانتے ہیں میں شہید محترمہ بینرزی بھٹو کا بیٹا ہوں میں شہید محترمہ بینرزی بھٹو کا بیٹا ہوں میں ہمیشہ ان کے ساتھ کر رہے ہوں گا اور اگر کسی نے میرے غیر مسلم پاکستانیز میرے مظلوموں میرے اکلیوتوں کے ساتھ نانصافی کرنے کی سوچتی بھی ہے ان کو they will have to go through me first. ہمارا پورا کا پورا انٹینشن ہے کہ ہم سب کو تحفظ دلوائے اور ہمارا پورا کوشش ہے کہ ان کے حال نکالے. دیکھو جو کہ پاکستان پیپلز پاٹی نے جماعت اسلامی نے جے یو آئی ایف نے نون لیگ نے بھی یہ کہا ہے کہ سپیریر جوڈیسٹری کو اس کو دیکھنا پڑے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو فیصلہ ہے سپیریر جوڈیسٹری کو لینا پڑے گا. پرائیم آفیسی اگر آپ اس کیس کو دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ ریویو تو ہونا پڑے گا کسی نہ کسی کے چیز کا اور اگر کسی شخص اس کا صحیحت بھی، اس کو وہ سب صحیحت کے سہولتکار ملنا چاہتا ہے۔ Thank you. I'll ask you a question. I can tell you who is television. No. Who is television? I can tell you. 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 Are you heading towards the unstable? You can tell me. You can tell me. Look, this political system, PTI, they keep the trust in elections. And they understand that اس قسم کے ہتکندے استعمال کر کے وہ ہمیں اپنا جہد سے اپنا ایفٹ سے ہمارے راستے میں رکاوت آسکتے ہیں مگر ان کا ہر ساجش ناکام ہے انشاءاللہ تعالیٰ پورا کا پورا اپوزیشن جو کہ جمہوریت کہتا ہے اگر الیکشن ہوتا ہے تو اپوزیشن جو ہے وہ مجوریٹی میں ہے تو اپوزیشن کا جو کنسنسس کانڈیڈیٹ ہے چیئرمن سینٹ کے لیے وہ بھی چیئرمن سینٹ بنے گا اور اگر حکومت نے یہ حرکت کیا ہے تو وہ بھی وہ ہاریں گے اور اپوزیشن کا دیپیٹی چیئرمن سینٹ کی ہوگا بہت شاند تینکیو آپ سب کو بہت شاند